بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو سب دوست ٹک ٹکاک امید کرتا ہوں سب دوست ٹک ہوں گے دوستو میں محمد شادیب بات کروں الحمدللہ سے دوستو آج میں تمام دوستوں کو تعدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری یوٹیوب چینل شادیب گوٹ فارم کو دیکھتے ہیں اور ہمیں فیس بک پر فولو کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو آج میں اپنے ویورز اور سبسکرائبر کے لئے ایک پیاری سی لارڈ لے کر رہا ہوں بہت خوبصورت اور پیاری لارڈ ہے یہ دوستو آج آپ دوستوں کے لئے دو دانت بڑی بکریاں لے کر رہا ہوں خوبصورت چیزیں کافی سارے دوستوں کے فرمایش ہو رہی تھی کہ شادیب بھی بڑے جانور دکھائے جائیں تو میں آج اپنے دوستوں کے لئے بڑی پٹھیں لے کر رہا ہوں لوگ یہ لینا چاہیں گے تو آپ کو پرائز بھی بتا دیں گے اور آپ لوگ آنا چاہیں تو آپ آ بھی سکتے ہیں لیکن یار ریکویسٹ یہی ہماری ویڈیو کو پورا واج کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں ہم آپ دوستوں کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر آتے ہیں محنت کرتے ہیں تو منڈیوں کی بھی میں آپ دوستوں کو ویڈ اپ ڈیٹ دیتا ہوں الحمدللہ سے آپ کو کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دیتا جتنی میں آپ دوستوں کو منڈی کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں بھائی کیمرے سے آپ کو جانور دکھا تو انشاءاللہ سے آپ کو مزائے گا ویڈیو آرام سے دیکھنی ہے باقی کمنٹ میں اپنے رائے ضرور دینی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کہاں سے سپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو آپ کو سب سے پہلے آپ کو یہ بڑی بکریں دکھا رہوں بہت خوبصورت اور پیاری چیزیں ہیں جو بھائی لینا چاہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ سے آپ کو مل جائیں گی کارگو ہمارے پورے پاکستان میں ویلیبل ہے ان کی جو پرائیس دینے والوں بلکل مناسب پرائیس ہے جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی ان میں دوستو چار بکرے بھی موجود ہیں وہ قربانی دوہ دار بائیس کے لیے ہیں وہ ان سے چھوٹے ہیں تھوڑے سے وہ میں آپ کو الگ کر کے دکھا دوں گا ہو جو چار بکرے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے دوستو آپ لوگ اس طرح کا ریوڑ رکھیں الحمدللہ سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو گئی یہ دو دانت ہیں ان کے اوپر یعنی کہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے چھ سات ماہ والی کے اوپر آپ کو ایک آدماز محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ان کے اوپر کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو ان کا سالانہ خرچہ تقریبا آپ کو پندرہ سے سولہ ہزار پر خرچہ کرنا ہوگا اگر سال میں یہ دو بار بھی بچے دیتی ہیں ایک بار دیں اگر دو بچے بھی دیتی ہیں تو الحمدللہ سے کم سے کم اس بکرے کی پرائس ساٹھ سے ستر اسی ہزار ایک لاکھ تک بھی پرائس ہوتی ہے یہ ماشاءاللہ سے نمبر ون پیاری ہے آپ کو الگ الگ کر کے دکھا رہوں یہ آپ لوگ چیک کر لیں دن دکھا مینے یہ دیکھ لیں بہت ہی پیاری اور خوبصورت چیز ہے دانتوں میں یہ دیکھیں ابھی چار دانت ہو رہی ہے ٹھیک یعنی کہ یہ پندرہ ماہ کی پٹ ہے بلکل خوبصورت اور نیاب چیزیں بکرے کی اس کی ہائٹ دیں جیسے اگر بکرہ ہوتا کم سے کم اسی ہزار بے کا بکرہ تھا یہ دیکھیں یہ دو نمبر پیاری ہے بہت خوبصورت اور پیاری چیزیں ہیں اگر اس طرح کی آپ نے چیزیں رکھنی ہے آپ کو کافی فائدہ ہوگئے یہ دو آ چکی ہیں بھی رکھال سارے میں آپ کو الگ الگ کر کے دکھاتے ہو کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ شادے بھئی آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو میں جب بھی بنایا تو جانور ایک کے کر کے لازمی دکھایا کریں یہ ماشاءاللہ سے آ رہی ہے نمبر تین پہ اگر کوئی بھائی الگ لینا چاہے تو الگ بھی مل جائیں گی اگر ایک ساتھ لڑ لینا چاہیں گے تو وہ بھی مل جائیں گی یہ تین نمبر پہ آ رہی ہے اب آپ کو چار نمبر پہ دکھاتا ہوں ٹوٹل پندرہ جانوروں کا سیٹ ہے جو بھائی لینا چاہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ سے آپ کو مل جائیں گے یہ آری ماشاءاللہ سے نمبر چار پہ ان میں بڑے بریڈر دوستو شامل ہوتے ہیں یہ کراز ہو جاتی ہیں جلدی الحمدللہ سے ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے اگر آپ لوگ فارم بنا چکے ہیں اپنا یہ فارم میں رکھنا چاہتے ہیں یہ سردیوں کے لیے بھی بیسے ہیں الحمدللہ سے بہت خوبصورت اور پیارا سیٹ ہے یہ آپ لوگ چیک کر لیں الگ الگ دکھانے کا مقصد یہ ہے سائر ہیں چلا پھر آگے دکھال جو ان میں چار بکرے نمبر چاہتے ہیں وہ آپ کو ذرا دکھا دیتا ہوں صحیح معنی میں ان کو نہلایا دولایا ہم نے نہیں ہے یہ نمبر ون پہ بکرہ آ رہا ہے دو نمبر پہ دکھال یہ دیکھیں توتہ شیپ میں نمبر دو پہ بکرہ آ رہا ہے بیک دکھال جو چار بکرے نمبر میں نے کہا آپ کو صحیح معنی میں الگ سے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ آ رہا نمبر تین پہ اب آپ کو چار نمبر والا دکھاتا ہوں بیک دکھال اور یہ چار نمبر پہ آ رہا ہے ابھی میں آپ کو پوری لڑ ایک ساتھ چلا کے دکھاتا ہوں صحیح معنی میں چلا کے دکھال چھانے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو چھوٹے بکرے چاہیئے بکریاں چاہیئے آپ کو الحمدللہ سے ہمارے فارم پر ہر طرح کی چیز ملے گی ہمارا فارم دیرہ غازی خان میں ہے مین پانچ نمبر چونگی پر آپ لوگ مجھے میپ پر بھی سیچ کر سکتے ہیں اگر میری لوکیشن دیکھنا چاہیئے آپ لوگ خود پہنچنا چاہئے پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ آنا چاہئے آپ اڈے پر بھی آ سکتے ہیں میں آپ کو وہاں سے بھی رسیب کر لوں گا اگر منڈی کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں کل بدھ والا دن دیرہ غازی خان کی بکرہ منڈی ہے آپ لوگ وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ٹیڑی بکریاں چاہیے گبن چاہیے یا بچوں والی چاہیے سارے کے سارے خوبصورت اور پیاری چیزیں ہیں یہ آپ لوگ چیک کر لیں جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے یہ دیکھ لیں ان میں اگر آپ لوگ کہیں آپ کو بریڈر بھی الگ سے دکھا دیا جائے گا نمبر ہمارے سکرین پر موجود ہیں آپ ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو ہماری گرنٹی ہوگی چیز کی ٹھیک ہے میرے پیارے بھئیے دیکھیں سارے کے سارے دو دانت ہیں بلکل ایک خوبصورت اور نیاب چیز ہے جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے باقی ان میں دوستو جو میں نے آپ کو فائدہ بتایا اگر دو بچے بھی دینا ساٹھ سے ستر ہزار پہ کی بکری بنتی ہے کیونکہ آپ کو دیکھتے ہوں گے اکثر ہمارے دوست ویڈیو لگاتے ہیں بچوں علی بکری جو ہوتی ہے نورمل پچاس ساٹھ ہزار پہ کی ہوتی ہے گبن بکری ہوتی ہے ستہ رسی ہزار پہ کی ہوتی ہے تو اس طرح کی چیز رکھیں گے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ہماری یوٹیوب چینل شازیب گوٹ فرم کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں یہ آپ لوگ چیک کر لیں تو نمبر ہمارے موجود ہیں آپ ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ آنا چاہیں آپ آ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ سے ہمارے پاس ہر طرح کی چیز آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ آپ کو خالی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ریٹ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں پورے پاکستان میں ہمارے ریٹ کی گرنٹی ہوگی کوئی بھی آپ کو اس طرح کا ریٹ نہیں دے گا ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کمینڈ یہی کرنا چاہوں گا الحمدللہ سے امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں گے دیکھیں توتہ شیف میں اوریجنل چیزیں ہیں تھینکیو دوستو اللہ حافظ